السلام الرحمن 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 الرحیم جسے آپ کے لئے سے ایک حدیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشارت فرمایا کہ جس جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے وہ عید والے دن ہماری عید گاہوں کے قریب سے بھی نہ گزریں تو یہ ابن ماجہ اور مستدرق الحاکم ہے عدیث مبارکہ ہے تو ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ خیار رکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی قربانی کریں اور جس کے پاس استطاعت ہے وہ لازمی قربانی کریں اور اگر قربانی کرتے ہیں تو اس کے تین حصے جیسا کہ عدیث مبارک میں آیا ہے جیسے کہ اس کے تین حصے کرنے چاہیے جن میں سے ایک حصہ جو ہے آپ خود رکھ لیں ایک رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں اور تیسرا جو حصہ ہے وہ غربہ میں تقسیم کر لیں اور تیسری جو قسم ہے اس کے بارے میں آپ مہران ہوں گے کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ غربہ جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں اور جا کے جناب کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی تھوڑا بہت گوش دے دیں یہ چاہیے تو ہمیں تھا کہ ہم خود لوگوں کے گھروں میں تک پہنچاتے اور جتنا ہو سکتا وہ غربہ میں تقسیم کرتے ہیں تو پلیز اس چیز کا خیال کیجئے کہ جتنا ہو سکے جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ سارا تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی مرضی ہے سارا بھی دے سکتے ہیں لیکن جتنا ہو سکے وہ غربہ میں تقسیم کریے تاکہ وہ آپ کے دروازے پر نہ آئیں تو آج کل فریز اور ڈیپ فریز اور پتہ نہیں کیا کہ ایسی سی بڑی بڑی چیزیں آگئی ہیں کہ تمام کے تمام اور خوشی محسوس کرتے ہیں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا فریز کر لیا اور اس کی یہ کباب بنا کے کھا رہے ہیں اور اس کی یہ تکے بنا کے کھا رہے ہیں اور پورا پورا سا کتنے کتنے مہینے چلتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زیافت ہے وہ نہ صرف ہم خود اس سے استفادہ حاصل کریں بلکہ جتنے غربہ ہیں ان کو پہنچا کر بھی زیادہ سے زیادہ اللہ سے اعلیٰ درجہ کا جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور جو برکتہ وہ حاصل کر سکیں تھانکیو بھر مجھ سم